میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جو ایک ایسی جماعت کا مجھے ذمہ دار بنایا اس گلورگا ڈسٹرکٹ یمائیم کا صدر بننے کا مجھے موقع ملا میں علیہ سیٹ صاحب اور جو ہے ہمارے نواز خان صاحب اور آسود الدین آویسی صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا یہاں کے صوبی لوگ گلورگا شہر کے اور اطراف و اقناس کے جو یہاں پر ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ صوبی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے ایسے فون کیا کہ کیا ایلیا سیٹ کی ٹکٹ کنفارم ہے یا پھر اس سے پہلے جس طرح سے جو ہے ہمارے واحاج بابا کیے جو ہے کینسل ہو گئے تھی اس کے بعد کوئی مجھے داگ یہاں پر نہیں ٹھہر رہا تھا کیا اس طرح کیے کوئی بات ہوگی لیکن میں ان سے یہ جواب دیا کہ میں نے جب پرسنل کل دارو اسلام پہ میں نے اسود الدین آویسی صاحب سے ہمارے خائد محترم سے جب میں نے پرسنل ملاقات کی ایلیا سیٹ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ہمارے جو ہے عظیم بھائی بھی وہاں پر موجود تھے بہت سارے لوگ تھے تو میں نے اس معاملے میں گفتگو کی کساب یہ بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے جو ہے آنانس کر دیا ہے کہ ایلیا سیٹ صاحب جو ہے اس گلورگا نارت کے جو ہے یہ ملے امیدوار اس بار کے رہیں گے تو یہ بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اور میڈیا کے ذریعے شوشل میڈیا کے ذریعے آپ تمام کہ چینل کے ذریعے جو ہے میں ہمارے گلورگا شہر کیا اور ریسٹک کی تمام ہمارے اسٹیٹ کی اس عوام کو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خائد محترم نے جو ہے یا گلورگا سیٹی کا جو ہے کینڈڈ آپ کو جو ہے ڈکلیر کیا ہے اور یقین ہم یہاں سے لڑیں گے اور ایک اچھی امید سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ جو ہے ہم خالی الیکشن کی بات کرنا کہ الیکشن کا جیتنا ہارنا ایک الگ چیز ہے لیکن ہم کو پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری خوم کو ہماری اپنی عوام کو کہ میں نے چالیس سالہ زندگی کی اپنی سیاسی جو ہے کانگریز میں میں نے اپنی گزاری ہے کہ میں تمام نشے و فراز سے میں واقف ہوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے ہم کو کیا کرنا ہے خوم اور ملت کا جو احساس ہم کو رکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے صرف ہم کو جیتنا اختیار حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارے اپنی خوم کی فکر کرنا ہمارا مقصد ہے ہمارے خوم اور ملت کا ہم کو جہاں درد رہنا ہمارا مقصد ہے تو اسی مقصد کے تحت میں الیکشن جیتنی کی بات نہیں کروں گا آنے والی دنوں میں جب وہ وقت ہے بھی اٹھنا مہنے ہم وہ بات میں بات کریں گے لیکن یہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے جو گفتگوئی انہوں نے ہم کوئی اہدایت دیا اصلا صاحب نے ہم کوئی اہدایت دی کہ پہلے تنظیمی ورک ہم کو شروع کرنا ہے زمینی سطح پر ہم کو جڑنا ہے جیسا کہ جو ہے علن شریف سے انساری صاحب بھی آئے ہیں جورگی سے بھی یہاں پر وہاں کے صدر آئے ہیں اور شاپور سے بھی وہاں صدر آئے ہیں اور جو ہے سیڑم سے بھی ذمہ دار یہاں پر صدر صاحب وہاں کی پوری ٹیم جو ہے سیڑم کی بھی یہاں پر موجود ہے تو اسی طریقے سے جہاں اور ہماری تنظیم ابھی نہیں بنی ہے جیسا سعود کے اندر بھی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ سعود کے اندر ہمارے پائنٹالیس ہزار مسلمانوں کے اوٹ ہے پائنٹالیس ہزار کانگریس کی میں سازش بتاتا ہوں کانگریس کی جو حرکتیں بتاتا ہوں کہ ہم کو یہ کہتا ہے کہ گلبرگا ڈسٹرک میں صرف ہم کو ایک سیڑ دیتے ہیں مسلمان کو مبانہ ریڈی کو وہ بھی گلبرگا ارے بھئی یہ گلبرگا کی سیڑ تم دیں یا نہ دیں یہ ہماری اکثریت ہم یہاں تو جیت کراتا ہے تاغہ بھی ہمارا ہے پتنگ بھی ہمارا ہے ہم کبھی بھی یہاں پر اڑا سکتے ہیں لیکن یہاں پر سعود کے اندر پائنٹالیس ہزار ہمارے اپنے اوٹ ہے تو آج تک چار مرتبہ وہاں کی سڑ بھی ننگایت کو دی جاتی ہے ساؤت میں گلبرگا ساؤت میں ننگایت کو دی جاتی ہے چار مرتبہ ہارنے کے باوجود بھی پھر دوبارہ جو ہوں آپ پر جو ہے پھر ایک ننگایت کو دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی سیکلور جماعت ہے سیکلور تنظیم ہے سیکلور پارٹی ہے کانگریس تو کیوں نہ جو ہے جب ہمارے سیڑن میں ہمارے مسلمانوں کے اوٹ لیتے ہیں جو اورگی میں ہمارے اپنے مسلمانوں کے اوٹ لیتے ہیں اور جو الاند میں ہمارے منورٹی کے مسلمانوں کے اوٹ لیتے ہیں تو آپ کا کوئی کینڈیٹ ہوتا ہے تو ہماری پوری خوم سیکلوریزم کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو جدا کر لاتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک سیڑ پر کوئی ساؤت میں تک آپ دینے کے لئے تیار نہیں کہ یہ کانگریز کی جو ریتی ہے تو ہم کو جو ہے پھر الیکشن کے بات ہم بعد میں کریں گے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیل اچھا رہی ہے ہم صرف گرانٹ زمینی سطح پر ہم تنظیم کو جو ہے ہمارے جو مضبوط کریں گے جیسا کہ اور جو ہے شعباد ہے واری ہے چیتاپور ہے یہاں پر ہمارے ابھی تنظیم نہیں بنی ہے ہم وہاں پر بھی بنائیں گے اور جو ہے افزلپور ہے گرمنٹ کال ہے چیتاپور ہے تو ایسے جتنے بھی جو ہے اور ہمارے جو ہے جو بچے ہیں تعلق حجات وہاں پر ہماری کمیٹی ہنیسا صاحب کے کہنا ہے کہ آپ تمام جو ہے ڈسٹک کے اندر آپ جائیے پرسے ہمارے رہیلہ سیڈ صاحب کو لے کے اور جو وہاں پر جتنے بھی آپ کے جو ہے گروپ کے لوگ ہیں اور ناو یہاں پر جو ہمارے کارپرٹر بھی جو ہے ڈیفیڈیڈ کارپرٹر یہاں پر جتنے بھی ہیں یعنی کم وقت میں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ہمارے اپنے خوام کو یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے ستاویس سیڈ ہم نے کانگرز میں جیتی ہے یہ خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے سامنے میں جانتا ہوں کہ سب کیسے جیتے ہیں یہ سارا شہر جانتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے اس بار کی جیت ہوئی ہے میں یہ چیلنس ہی کہتا ہوں کہ ایک اللہ اس کو بعد میں اس ٹاپک کو پھر میں بعد میں کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ کیسے جیتے ہیں آپ کتی خوش مہمی رہنے کی ضرورت نہیں ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ یم آئی ایم کے جو ہے یہاں پر جتنے عظیم صاحبہ آپ آزم پڑل ہیں جتنے بھی جلان وغالی جو بھی ہیں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں کافی اچھی تریخیصی ایلیر شیل صاحب کی اور نواز خان صاحب کی سرکرستی میں میں نہیں تھا یہ اچھا الیکشن لڑے ہیں اور جیت ہار ایک الگ چیز ہے فیلڈ میں رہ کر خوم اور ملت کو احساس جلانا اپنی پارٹی کا درش کرنا یہاں پر جو ناملیشن درش کرنا یہاں پر خوم کے سامنے اپنی نشان کو لے کے اپنی خوم اور ملت کو یہاں جو بات کرنے کے لئے جو جمع ہوئے پورے لوگ جو ہاں پر جو کام کیے ہیں یہ خابل مبارک بات یہاں پر ہمارے جتنے کارپیٹرز بیٹھے ہیں میں میڈیا کے ذریعے شوشل میڈیا کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے اپنی خوم کو ملت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں سے میں نے بات کیا یہ ہارنے کے بعد بھی میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے کارپیشن کے بلدیا کے جو مسائل ہیں آپ کے موٹیشن کا معاملہ ہے پرمیشن کا معاملہ ہے اور دوسرے اور جو بھی بلدی مسائل ہیں آپ کو کریکشن کا معاملہ ہے ان تمام معاملے کے لیے ہمارے جتنے جو ہیں ڈیفیڈیٹ کارپیٹرز ہیں اور جو بھی ورکرز ہیں آپ کے سامنے چوبیس گھنٹے آپ کے سامنے رہیں گے اور وہ لوگ آپ کا کام کر کے دیکھیں دیں گے یہ میں آپ کی خیال سنگیتا ہوں اگر وہ نہیں ہوتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں آپ کا جو بھی بلدی مسائل ہے ہم جیتنے کے بعدی کرنا ضروری نہیں ہے جیتنے کے بعدی ہمارے اپنی قوم کے ساتھ جڑے ورہنا ضروری نہیں ہے ہمارا جڑے ورہنا ہمارے اپنی قوم اور ملت کی جو ہے ہم جو ہے کام کے لیے ان کے جو ہے ہر معاملے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں تنظیم کا کام ہوگا آپ بتا رہے ہیں تنظیمی کام ہوگا اسمبلی الیکشن کے لیے دیڑھ سال ہے مجلس کا کیا بلوپرینٹ ہے سر کیا ویزن ہے دیڑھ سال تک کے لیے دیکھئے میں ابھی بتایا نا تو دیڑھ سال تک ہمارا وقت جو ہے وہ تنظیمی پر کرنا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ہم الیکشن میں اگر چلے جائیں گے فرم ڈائریکٹ الیکشن میں صرف ہم جیتنے کے لیے یا اوٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو بات غلط ہوگی ہم کو یہ میسیز دینا ہے ہم یہ جڑ کے جتنے پر یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور پئی تعداد میں اس یمائیم کے اندر گلبرگا ڈسٹرک کے اندر کئی ایک جوائن ہونے کے لیے ابھی بھی بہت سارے لوگ تیار ہیں چالیس سال کے بعد بھی مجھے جو ہے بینا کسی وجہ سے کانگریسی جو ہے وہاں پر جو ہے اس ٹیگٹ سے مجھے محوم کیا گیا جس طرح سے خمر اسلام ایک ہمارا کرناٹا کا ایک واحد لیڈر تھا مانان اڈیس کا ایک چمپئن ایک لیڈر تھا لیکن خام و خام انہیں جو ہے جس طرح سے مجھے اس بار ڈراب کیا گیا کانگریس کے لوگوں نے اسی طریقے سے خمر اسلام صاحب کو منسٹری سے نکال دیا گیا اب اسی صاحب جہاں پر بھی آئیں گے اوٹ جو ہے ڈیوائیڈ ہوں گے بی ٹیم آئے سی ٹیم ہیں ارے بھائی یہ بی ٹیم سی ٹیم ہم کو مت بتاؤ کب تک یہ بات کرتے رہیں گے ہم بھی دیکھا ہے ونیس سو جو ہے میں سمجھتا سیونٹی 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 ایٹ کی بات ہے شاید آپ لوگوں کو بات معلوم نہیں ہوگی کہ یہاں پر جو ہے کانگریس کا جو ہے بہت اچھا ڈومنیشن تھا گلبرگا شہر کے اندر گلبرگا ڈیویجن کے اندر گلبرگا سٹیٹ کے اندر ستاوی سٹاوی سٹیٹ ہمارے مسلمان جو ہے کانگریس سے جیت کراتے تھے اسمبلی میں رہتے تھے اس میں جس میں محمد علی صاحب مینسٹر ٹرانسپورٹ مینسٹر تھے وہ ایسا بندہ تھا جو خالی جو ایسا بول دیا تو اس کا جوب ہوتا تھا نائنٹی پرسنٹ گلبرگا ڈسٹک کے اندر جو ہے ہمارے مسلمان جو ہے کیسا ڈی سی میں جو ہے جوب کرتے تھے مینی پاکستان کا ان کو جو ہے بنانے کا ان کو جو ہے چارج لگا دیا تھے محمد علی صاحب کو اتنے جوب کیے تھے وہ ایسے شخص کو مسلم لیگ کا جھنڈا بتا کے ہرا پرشم بتا کے ان کی زمانت ضبط کیا یہاں پر لیکن ہمارے اپنی قوم اور ملت کی ہم جو ہے فکر کرتے ہوئے ہم یہ یمائیم کے ساتھ جو ہے اوٹ ہمارا اور اختدار ہمارا اور جو ہے راج ہمارا ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ اوٹ ہم دے رہے ہیں لیکن اختدار وہ اختدار میں وہ لوگ آ رہے ہیں یہ کب تک چلے گا آپ کی ناراضگی سیٹ کو لے کر رہے یا پھر کانگریس ان خابل لوگوں کو سیٹ نہیں دی جو کانگریس میں بہت زیادہ محنت کر کے کرتے آ رہے ہیں کیا آپ کی ناراضگی سیٹ کو لے کر رہے یا پھر کانگریس کے بنائے وے اس پلان دیکھیں صاحب میں جو ہے سیٹ تو جو ہے ایک الگ چیز ہے سیٹ کبھی ملتی ہے کہ اچھے جو امپی کو یا میلے کو نہیں ملتی ہے تو مجھے سے کارپٹ رکھا دنا اگر نہیں مل رہے تو اس بات کا مجھے افسوس نہیں ہے مجھے لڑا تھا مجھے لڑا الیکشن سیٹ کی بات نہیں ہے لیکن جو وہاں پر جو ایڈمیسٹریشن جو ہو گیا ہے ابھی جو ہمارے جو نارت کے جو یمیلے جو میڈم ہیں ان کے پاس جو ماحول جو اردگرد جو جمع ہوا ہے وہ خابل اطراف نہیں ہے اور جو اصولِ گلستان سے واقعی بنا تھے ان کے ہاتھوں چمن کا نظام آگیا ہے نا بھئی تو اب ان کے اطراف جو ہے سو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ دیکھ پیسی بھی بادشاہ کو لوگ کسی شاہنشاہ کو لوگ حکمران کو لوگ اس کے اطراف میں جب تک اس کے مشیر ٹھیک نہ ہوں گے وہ حکومت صحیح دھنگ سے چلنے سکتی وہ پران بچنے سکتا تو آج جو ہے ان کے اطراف میں جو ایسے لوگ جمع ہوئے ہیں جو ابھی آپ کو جو میں شیئر کہا دوبارہ کہنا نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ جمع ہوئے جو حقیقت جو ہے سینیریٹی کیا ہوتی ہے نمائندے کی کیا ہوتی ہے ہم اور ملت کے لیے کونسا بندہ جو ہمارا نمائندہ بننا چاہیے کیسے کس کو ٹیگٹ دینا چاہیے آج وہ نوم میں اس کا شہور نہیں ہے ستیٹیں ہو گئی ہیں کانگریس کی ستیٹیں آئی ہیں سبھی لوگ کانگریس کے ساتھ اس طرح کی بیان جونلہ ہو جا رہے ہیں جی ستیٹیں جیت کر آئی ہیں لوگ سبھی کانگریس کے ساتھ یہ ایسے بیان بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتایا کہ کانگریس کے سٹیٹ کیسے جیت کر آئے ہیں کانگریز جو ہے 27 ضرور لائی ہے اس کے نمبر تو آئے ہیں عوام اس کے ساتھ نہیں ہیں میں اپنے جو ہے خمر اسلام کالوں نے ملت آپ کے اسلام آباد کالوں نے بلال آباد میرے اپنے خود کی وارڈ کی بات بتاتا ہوں میں آج بھی میرے اپنے وارڈ کے لوگوں کا شکر گزار رہا ہوں سارے لوگوں نے مجھے اور دیا ہے میں پانچ سات سو کی لیڈ سے میں جیتنا چاہیے آج کی ریٹ میں میرے تجربے کے تبار سے لیکن کس طرح سے وہ کام ہو گیا ہے کیسے وہ جیت کر آیا ہے میں دوبارہ پھر ریپیٹ میں کرنا چاہتا ہے ہم تنہیں لگتا ہے کانگریز سیکلر پارٹی ہے تو بی جے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سیکلر تو آخری سیکلرزم کس طریقے سے ایک عام آدمی ایڈینڈیفائی کرے کہ وہ سیکلر پارٹی جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ سیکلر پارٹی کو سپورٹ کرے تو ظاہر سی بات ہے بی جے بھی سیکلر بول رہی ہے کہ ایک عام آدمی سیکلر پارٹی کا جو وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کانگریز والے آپ یہاں دیکھیں آپ کو ایک مثال دیا سوٹ کی میں نے بھئی آپ سوٹ کے اندر جو ہے پہنٹالیس ہزار ہمارے اوٹ ہیں تو کیوں آپ تک وہاں پہ توجہ نہیں دی آپ لوگ اتنے اگر سیکلر ہیں تو سیڑم دے سکتے ہیں آپ سیڑم میں پہلے شیر خان صاحب وہاں سے جیت کر آیا کرتے تھے ہمارے اپنے دور میں ہم کو معلوم ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں سیڑم کے لوگ یہاں پر شیر خان صاحب کی وہاں سے سیڑ جیت کر آتی تھی اور ہمارے پارلیمنٹ کے دو سیڑ یہاں پر کرناٹک میں جو آتے تھے آپ یک جعفر شیریف صاحب سیڑم سے بینگلور سے جیت کر آتے تھے یہاں پر گلبرگاں میں جو ہے خمور اسلام صاحب پہلی مرتبہ یہاں پر جیت کر آیا اس سے پہلے عبدالحامی صاحب جو ہے جنتہ دل سے ٹھہرت ستر ہزار اوٹ لیے وہ اور اس کے پاس اخبار نماز رڈگی صاحب جو ہے دو مرتبہ پارلیمنٹ الیکشن جیتے تو یہ کانگریز کی ہماری ایک جو پاکٹ تھی آپ کو یہ پارلیمنٹ الیکشن کے تلسل میں کہنا جاتا ہوں کہ ہماری ایک جو سیڑ تھی اسے ایک سازش کے تحت جو اس کو ختم کیا گیا یہ سارے ڈسٹرک کے ہماری اپنی قوم جانتی ہے اور یہ لوگ آپ چاہ رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اپنے ایک جماعت ہو ہمارا اوٹ ہو ہمارا اختدار ہو اور ہمارا اختدار ہمارا پاور ہمارے ہاتھ میں ہو اور جو ہم وہاں پر جو زمینی سطح پر جو ہم آرگنیس کریں گے پوری پارٹی کو اور آنے والے الیکشن سے پہلے اصف صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ آپ سمام ڈسٹرک میں آپ سروے کر کے آپ جو آنے والے جو زیڈ پی الیکشن ہے پنچائت الیکشن ہے اور جو زلا پنچائت تھا تعلقہ پنچائت الیکشن سے اس کا سروے کرنے کے لئے ہم کو کہا گیا ہے اور آنے والے اسمبلی الیکشن میں ہم کو کہاں کہاں سی ٹھہرا کرنا ہے ہو سکے پوری ڈسٹرک میں ہم کہاں سی ٹھہرا کریں گے ابھی تو ہم نہیں بتا سکتا اس لئے ہم کو ریپورٹ بیجنا ہے ہماری جو ہے یہاں کے جو ہے قوسر صاحب یہاں کے جو ہے حیدر آباد کے جو ہے قوسر صاحب ہیں اور سلیم صاحب جو آگے کارپورٹ رہے ہیں گلبر کا انشارج ہیں وہ ہمیں پہلے انہیں سو مل کے آلان کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں وہے اور جو ہے جوہرگی کے سیڑن کے سو بھی یہاں پر شاپور کے بیش سو بھی لوگ ہیں اور مزید لوگوں کو ہم جوڑ کے سارے ڈسٹرک میں ہماری پوری ٹیم مل کے کام کرے گی اس طرح سے کورپیشن میں جو ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد حوام کو یہ ڈرائے جا رہا ہے کہ کانگریز ہمارے مگر مجلی سے اگر یہاں پر سنبھل ایلیکشن لڑے گی تو سیدھا سیدھا بیجو پی کو فائدہ ہوگا میں ہم یہاں پر مجلی جیتنے کے لیے نہیں کانگریز کو ہرانے کے لیے ایلیکشن لڑے ہیں ٹھیک ہے یہ کب تک جھوٹ بولیں گے آپ کب تک اس طرح سے آپ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ ونیس سو نووت میں جو ہے یہاں پر جو آوے سیس آب آیا تھے کھرگی صاحب کیسے ہر ایک لاکھ روٹ سے ہارے نا پر یہاں پر کیسے ہارے یمائیم یہاں پر ٹھہری چیز بار نہیں نہیں ایک بات یمائیم یہاں سے ٹھہری تو نہیں تھا کیسے آئی اب بولتا ہے کہ اتر پردش کے اندر بھی جو ہے اب یمائیم ہم وہاں پر ایک سو سی اٹھا رہا کر رہے ہیں پھر بیجو پی کو جتانے کے لیے ہاں پر ہم پھوج گیا ہے یہاں پر وہ لوگ تو کیا اسی پہلے یوگی جب جب چیف انسٹر بیڑا ہر بار ایک جب سے اہمائیم مروج میں آئی ایمیشنل لیول ہے تب سے ایک ہی بات سب ٹھیک ہے تو کب تک یہ چلے گا کس طریقے سے لوگوں کے ذہن سے یہ بات کو امیم نہیں کرتا سنیئے یہ عوام اس بار فیصلہ کرے گی اس بار مجھے یقین ہے ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہمارے اپنے کمیلڈی کے لوگ ہیں ہمارے اپنے جو منورڈی کے لوگ ہیں اس بار اس کا فیصلہ کریں گے اس لئے میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ بات کو کہ آپ کھاری بار بار یہ بول رہے ہیں کہ جب بھی آتی ہے تو ایسا کرتے بلکہ لیکن ایسا نئے ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کیونکہ آپ دیکھئے ہر کمیلڈی کا آدمی اپنا اوڈ میں بتا رہا ہے آپ جو اتر پردش میں جائیے یادو کمیلڈی آپ رہی بول رہے ہیں کہ ہمارے اتنے پرشنٹ ہمارے جو ہے یہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے ہر کمیلڈی اپنے اپنے پرشنٹیز بتا کر اپنے اپنے کوٹھے کو تلاش کر رہا ہے اپنے اختیار کی بات کر رہا ہے تو کیا عویسی صاحب اگر کہیں جا کے اگر اپنی خوم کی بات کرتے ہیں یا ہمارے اپنی خوم کا لیڈر رہ کرتے ہیں تمہارے دیش کے اندرے گا یہ آواز اٹھا رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے جاڈ دن وڑ کرنے کے ڈی وڑ کرنے کے کوشش کیوں کر رہا ہے ہاں آپ کو ایک شاجیس کے تحت ہر آیا گیا مجلس کے تمام کینڈیرز کو بھی ایک شاجیس کے تحت ہر آیا گیا ہے تو اسمبلی الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف شاجیس پی جا سکتے ہیں اس کے لیے کیا پلان بنایا ہے کیا تیاری کر رہا ہے تو وہی بتا رہو نا مکہ ابھی آپ کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ ایلیہ سیڑ صاحب جو ہی جائن ہونے کے بات ہمارے ہی ہمیں نہیں بلکہ نئی پارٹی کو ظاہر ہی بات ہے کہ وہ سڈلی جو ہے وہ گراؤنڈ میں آنا یا لوگوں کو اپنے جو ہے سمجھانا اور لوگوں کو کنویس کرنا اور ہمارے پارٹی کے جو آئیں پارٹی کا جو ہے جو پرچار کرنا پوچھی دین کے انتر مناسب نہیں تھا کیونکہ نیشنل پارٹی اسٹیک کے اندر اسٹیٹ کے اندر آرگنائز تھے تو ان کو لڑنے میں سڈلی الیکشن ڈکل ہو رہا کچھ دین کے اندر دس دین کے اندر کونگ ہو گئی تو ان لوگوں کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی جب یم آئیم کا جب یہاں پر پرچار کرنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا اور علیہ سیڑ صاحب جو اکیلے تھے اس ٹیم پر جو ہے سو بھی لوگوں کو جوڑنے میں عوام کے نزدیک جو ہے جا کے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تو اس لیے جو ہے جو کچھ بھی آیا ہم ہارے نہیں ہیں یہ جتنے بندے جہاں پر جو بیٹھے ہیں جو کھائی ہم آئیم سے جو ڈھہ رہے تھے وہ خابل مبارک باد وہ نئے کینڈر تھے نئی فیلڈ میں اترے تھے اور نئے جو ہے وہ ایک پارٹی گلبر کا شہر کندر پہلی مرتب آئے تھے تو آج وہ جو پرسنٹیج بھی ہمارا آیا ہے جو چھے کندر ہمارے یم آئیم کے سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہے ایک ہفتے کندر کی کینڈوی سیکنڈر جو میاں کا پتنگ معلوم تھا یہاں پر نہ یم آئیم کا کوئی پرچار تھا اس کے بوجود بھی اتنے سیٹ کے ہم ہم فائٹ کیا ہیں اور آنے والی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم جیتنے سے زیادہ جیتھار اللہ کے مرضی ہے ایمان دارانہ طور پر ہم کام کریں گے ایمان دارانہ طور پر اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ہمارے جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم سے جو بھی جوننا چاہتے ہیں ہم ان سے بھی عدباً گزارش کرتے ہیں ایمان دارانہ طور پر اللہ کے رسول کو ہم حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اسلامی دہرے میں رہتے ہوئے ہم جو ہے ہمارے سنت رسول کے دہرے میں رہتے ہوئے ہم کو جو ہدایتیں ہمارے اپنی قوم کی ایک دوسری کی کیسے مدد کرنا ہے وہ فکر کو لے کر ہم پورے جو ہے ہم جھڑ کر کام کریں گے ہر ایک پارٹی کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آئیڈیالوجی پر پارٹی کام کرتی ہے ڈرافٹنگ ہوتی ہے تو ایم آئیم کو کہا جاتا کہ ایم آئیم مسلم آئیڈیالوجی پر کام کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایم آئیم کو نقصان پہنچا سکتے مسلم لفظ یعنی مدلس اتحاد مسلم نام آیا تو لوگوں کے دماغ میں اچھے بھی ہوتی کہ یہ مسلم پارٹی ہے تو ایسا کہیں کچھ ہے یہ جو بات بتائی آپ کہ مسلم لکھا یعنی ام آئیم کا جب نام آتا ہے یا اپنے مسلمانوں کے جب بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کیوں خیالی مسلمانوں کے بارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں خیالی مسلمان جب ایک ہوتے ہیں تو آپ کو فکر ہو رہی ہے آپ کو دوسری خم جو ایک ہو رہی ہے آپ کو پتا نہیں چل رہا اس کا اور جب آپ اتر پردیش میں ہو یا جو ہے کرناٹک میں لو کہ ہر کوئی اپنے اپنی جماعت اپنے اپنی تنظیم اپنے اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے جڑا ہوئے ہے ہر کوئی لیڈر اپنے اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے کہ میرے کمیونٹی کے اتنی پرشنٹ لوگ ہیں فلائے تو مسلمان اگر جوڑتا ہے تو آپ کو تکلیف کے ہوئے تو نہیں جونا چاہیے ارے ہم جوڑ بھی رہے ہیں ہم جو ہم جوڑ بھی رہے ہیں تو ہم جو ہے سویدان سے ہڑ کر یا دیش کی جو ہے آپ کا جو خانون ہے اس سے ہڑ کر ہم کام کتا نہیں چاہ رہے ہیں اسی دیرے میں رہا کام کریں گے تو یہ جو ہے گمراہ کرنے کی جو ہے ایک حرکت ہے اب جیسا کہ یہ دیکھئے اب یہ کانگریس کے آپ کو اور ایک بات بتاؤں میں کہ یہ جب تک جو ہے مسلمانوں صرف اور صرف یہ مسلمانوں کے اوٹ کے پر یہ ٹھکے ہوئے تھے اب تک اور یہ اور ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ گجرات کے اندر جو الیکشن ہوا گجرات کے الیکشن میں ان کو یہ پتا چلا کہ جو ہے صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے پیچھے پڑھیں گے تو ہماری پارٹی کا وہاں پر بھی آنا مشکل ہے تو آپ نے پرشار وہاں پر دیکھا راجو گاندی اور سونیا گاندی اور آپ کے جو ہے سونیا گاندی اور راہول گاندی ملکہ جو وہاں کیمپننگ جو کیے آپ دیکھیں میڈیا کے اندر پرس کے اندر آپ نے دیکھا ایک بھی مسلمان اسٹیس میں ایک بھی مسلمان اسٹیس میں اور وہی بتانا چاہ رہا تھا مازیم بھائی آپ جو اشارہ دیئے میں وہی بات کے در توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جتنے کانگریس کے جو کیمپننگ کر رہے تھے کوئی ملنہ یا کوئی جو ہے مسلمان کیا موزن یا پیشنا مگر کوئی بازو آگے چلاتا اس کو بازو اٹھا رہے تھے کسی درگاہ پہ یا کسی جو ہے ہماری عبادگاؤں کے خریب جانے کو جو ہے یہ لوگ تیار نہیں تھے ہر مندر میں جو ہے راہول گاندی نظر آ رہے تھے ہر مندر کے اندر جو ہے آپ کے جو ہے دیوستان کے اندر جو ہے یہ کانگریس کے ہماری مندر نظر آ رہے تھا کیا کہ یہ مسلمانوں کے اوٹ تو ہم کو ڈالتے ہی ہیں یہ نو ہم کو چھوڑ کے جاتے کہاں ہیں یہ ہم کو تو یہ لوگ ڈالتے ہی ہیں تو یہ لوگ آپ جو ہے مندر کا رخ کریں ہماری مساجد کا اور عبادت گاؤں کا رخ نہیں کریں تاکہ گجرات کے اندر جو ہے ہندو اوٹ بھی ہم کو ملیں آپ جو ہے جیسا بیجے بھی کارڈ چلتی ہے اپنے ہندو اوٹ کلیکٹ کرنے کے لیے کانگریس بھی وہی حرکت کی ہیں وہاں پر یم آئیم کے چاہنے والوں کے لیے ایک دماغے دار خبر ہے کہ یم آئیم خائم ہونے کے بعد کچھ دن بعد جو ہے نا کشما کش تھی دلبرگے میں سدارت کا ہمارے عبد الرحیم میرچی سے بہت سی ذمہ داری سے جہانا دو سے دھائی سال یم آئیم کے پرچھن کو سمالا اس کے بعد کارپورشن الیکشن ہونے کے بعد اخلاقی فرض ان کا جہانا جو تھا کہ انہوں نے استفعہ دیا اب یہاں پہ ہم نے رحیم صاحب کو ملوانی کی کوشش کی کہ آپ ہی جہانا اس ہوتے پہ کنکنو رہے آپ بہت محنت کیے سیٹی لیول پہ اور تعلقہ لیول پہ آپ نے بہت محنت کیے مگر کیا معلوم ان کے دل میں کیا تھا انتظار کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس اخبار میں شرنی فروش ایک نام چل رہا تھا جو کانگریز سے جڑے رہے تھے اپنے چالیس سے پہتہلیس سالہ زندگی کانگریز بھی گزارنے کے بعد ہم ان کو بہت ہی ایک مہینے کانپوریشن سے پہلے تھے ہماری کوشش تھی کہ اخبال بھئی الیکشن جینا یمائیم کے پرچم تلے گڑے مگر کوئی کیا بات تھی بتا لیں اس کے بعد اخبال بھئی ہمارے بات کو لبائی کہا اور یمائیم جین کیے جین کرنے کے بعد ان کو اصر صاحب نے کہا کہ اخبال بھئی گلبرگا کے ایک ذمہ داری آپ کو سمالنا ہے گلبرگا تشتی کی ذمہ داری آپ کو سمالنا ہے تو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جینا میں کہ ذمہ داری سمال لے کے لیے تیار ہوں آپ نے خوشی خوشی اس ذمہ داری کو جینا خبول گیا آج گلبرگا تشتی کے لیے اخبال بھئی امائیم کے پرچم جینا ڈکلیر ہوئے ہیں اسی زمن میں جینا آپ تمام لوگوں کو مدود کیا گیا ہے ساتھ اور ساتھ اخبال بھئی کار آپ کا جینا انٹریڈیوز ہونا ہے ایک کسرے کی جینا پیچان کو بڑھانا ہے آپ تعلقہ نیول سے تمام لوگ آئے ہیں اور گلبرگا شہر کے بھی ہمارے پاس تمام لوگ آئے ہیں اور ہمارے اپنے برکر جو ہے اس بار جو کنٹری میں محنت کر کے اس بار جینا علیہ السید کی جینا نام کا آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے وہ تمام لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جناب یقبال صاحب شرنی کا میں دل کی گہرےوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایم ایم اے جاننگ کیلئے ان کا استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں ہمارے خادر بھائی ملت نگر سے وہ بھی ایسے اچانک پروگرام تو آگیا تو پھر وہاں پہ ان کا ارادہ ہوا کہ میں بھی جوائن کروں پاشا بھائی بھی ان کے ساتھ کے ساتھ بھی پاشا بھائی کے ساتھ بھی وہ لوگ بھی جوائن ہوئے ہیں کل آج انشاءاللہ یقبال بھائی کے ساتھ یہ لوگوں کی بھی گلپوشی ہوگی اور میں خادر بھائی پاشا بھائی کو بھی دل کی گہرواس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں پارٹی میں جوائننگ کے لیے اور یہاں پہ جو ہے جوہرگی سے اور علند سے سیڈم سے شاپور سے اور کئی تعلقوں سے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے جتنی بھی کارپوریٹس ہمارے جتنی بھی کیانڈیٹس وہ الیکشن لڑے ہیں اور جو بھی یہاں پہ ہیں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اقبال احمد شنی فروض صاحب کی آج پریس میٹ میں آپ جوائن ہوئے ہیں یہاں پہ سب آئے ہوئے ہیں اور میں خوشی اور مسرک کی اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے صدر ایک خابل صدر کو ہم نے چنا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں سے جو ہے ہم اور پارٹی کو مضبوط کریں گے مجھے امید ہے ایقبال بے سے کہ انشاءاللہ ایقبال بے سب کو لے کر چلیں گلبرگا کے پوری عوام کو اور پوری زلے کے سب لوگوں کو آپ ضروردست طریقے سے ایک ایک طاقت کے اس میں جو ہے آپ لے کر چلیں گے مجھے امید ہے اور ہمارے ڈبلو خان صاحب ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور ہماری پوری ٹیم جیسے کہ ہمارے عظیم ہیں اور ہمارے جلانی صاحب ہیں ایجاز صاحب ہیں فیاس پٹل صاحب ہیں ہمارے نور ہیں ملت نگر سے تو یہ کافی ہماری ٹیم مضبوط ٹیم ہیں ہمارے سولہ نمبر کہ انمیرہ پاک میں ان کو بھول گیا تھا میں ہمارے جو نگایت ریزر تھا وہاں سے انشاءاللہ اقبال بے کے ساتھ جڑ کر سب مل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہاں سے ایک نہیں تبدیلی نئے کام شروع کریں گے اب یہ الیکشن جو ہارے ہیں ہم اس کو ہم ہار ہار چکے ہیں لیکن ہم حمد نہیں آ رہے ہیں ہم حسنہ نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ برابر لڑیں گے اب امیلے الیکشن بھی بہت انخریب آنے والا ہے انشاءاللہ امیلے میں ہم برابر ہم جیت کے رہیں گے انشاءاللہ اور اب جو بھی ہم کو جو ہار ملی ہے اس سے بہت چیزیں میں ہم کو معلوم ہو چکا ہے تو ہم کافی چیزیں جو ہے ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ بھی کس طرح سے الیکشن میں جو سامنے والے انہوں ہیں بوکسنگ اور جو پیسے کی جو برسات جسے اب بلے نے پانی کی برسات سے پتنگ پیسے کی برسات کر رہے ہیں لوگ پورا بلیک منی ہے ان کے پاس دو نمبر پیسہ ہے وہ پیسے کی برسات سے جو ہے ہماری پتنگ گٹی ہے لیکن اس بار ان کی پیسے کی برسات کیسی ہوتی دیکھیں گے اور بوکسنگ کیسی ہوتی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم برابر کانگریس کو سبق سکھا کے رہیں گے انشاءاللہ گلورگائچ نہیں پورے تعلقوں میں ہر جگہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے جانجا سے ہم چار پانچ کینڈیڈیڈ تو انشاءاللہ پورے زلے میں ہم ڈھہرا کریں گے اور چار پانچ جگہ سے ہم جیت کے آئیں گے ایک اکٹوبر کو ملادو نبی کی میٹنگ رکھی گئی تھی آپ بھی وہ عام موجود تھے ابھی کمیشنر آف پولیس کو بھی ایک لٹر کیا گیا ہے سبھی راجنف پارٹیوں سے اس بار انمتی مل گئی ہے دیکھئے یہ سیرت نبی کا جو جلوس ہے ملادو نبی کا جو جلوس نکالا جاتا ہے یہ تو اس میں سیاست کو ملائے نہیں چاہیے یہ جلوس ہمار صاحب کا بھی نہیں ہے نہ کانگریس کا ہے یہ جلوس تمام مسلمانوں کا ہے جو علامہ مصطفیٰ ہیں جو عاشق رسول ہیں وہ لوگوں کا جلوس ہے کانگریس والے پولیٹیس کرتے کرنے تو ان کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ایسے کتنے آتے کتنے جاتے لیکن یہ جلوس تو انشاءاللہ پورے تمام ہم عاشقان رسول کا جلوس رہے گا سب ملکے نکالیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہزار تیویس میں اس کا جواب دیں گے ہم ہرانے کے لیے آ رہے یا جیتنے کے لیے آ رہے ہم برابر دیں گے انشاءاللہ ونیس سو اٹھتر میں اسی طرح کہتے تھے کہ بھئی مسلم لیگ آئی کانگریز کو ہرانے کے لیے لیکن کانگریز ہر گئے مسلم لیگ جیتی نہیں جیتی اب اس بار دو ہزار تیویس میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ مجلی زیتے گے کانگریز ہرے گی اور بی جے پی بھی آ رہے گی کیونکہ ہم انشاءاللہ متحد ہوں گے ہم سب ہم متحد ہو کے کام کریں گے سر ملہ دن نبی کو لے کر راجلی کی کے بہترے آمنا جا رہے ہیں سب تک آپ کو لگتا ہے کہ کانگریز اس چیز میں دیکھئے کانگریز کا زوال شروع ہو چکا ہے اب سارے ہندوستان میں دیکھئے اب تھوڑی بودھ بچی کرنا ٹک میں اب یہاں پہ بھی انشاءاللہ کانگریز ختم ہوگی کیونکہ کانگریز اپنے آپ کو سیکولر بولتے لیکن نہیں ہے سیکولر کیونکہ ہم کانگریز میں رہ کے دیکھ چکے ہیں میں بھی خمر صاحب کے ساتھ میں انیس سو ننین نو میں کانگریز جوائن کیا تھا پورا دیکھاؤں انیس سو ننین نو سے پورا ان کے انتخال تک کس طرح سے ان کو بھی ستایا گیا کس طرح سے مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے جہاں بھی مینورٹی آگے آتی جہاں بھی مسلم لیڈیشپ ڈیولپ ہوتی انہوں ختم کر دیتے ہیں اب یہ امپی کو کیا ضرورت تھی ریزر کرنے کی گلبرگاہ میں بتائیے پورے ساؤتھ انڈیا میں گلبرگاہ ایک ہی جگہ تھی جانسے کانگریز کا مسلمان ایمپی جیت کے آتا تھا لیکن یہ بھی دیکھا نہیں گیا اس کو بھی ریزر کر دیا تو نمائندگی ختم ہوگی ہم پارلیمنٹ میں ہماری کائم بتائی سارے ہندوستان میں پانچ سو پہنٹالیس میں صرف باویس ہیں ایمپی ہمارے وہ بھی مختلف پارٹیوں سے ہیں ہاں ہم بھی سنے یہ بات اب جیسا ایمپی ریزر کیے گئے اسی طرح سے جو ہے نورت کو بھی ریزر کرنے کی پلاننگ چل رہی ہوں تو اس لیے تو یم ایمپ کو لانا ہے نا اس لیے تو یم ایمپ ہماری یہ کانگریز کا جو ظلم ہو رہا ہے جو کانگریز نائنصاف ہی کر رہی ہے مینورٹی کے ساتھ میں تو اس لیے تو اصر صاحب کی تو آواز یہی ہے نا اصر سارے ہندوستان میں یہی بولتے آ رہے ہیں تم کب تک ان کو اوٹ دالتے رہیں گے ان کی غلامی کرتے رہیں گے وہ لوگ صرف ہمارے اوٹ لے رہے ہیں کیا ہم اوٹ ڈالنے کی مشین ہے ہم پہلی زندگی پر اوٹی ڈالتے رہیں گے ستر سال سے اوٹ ڈالتے آ رہے ہیں ہم کو کیا ملا سیاست میں تو کچھ بھی نہیں ملا جو بھی ملا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پیروں پر اکڑے رہے ہیں ہم کوشش کر کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن سیاسی فائدہ تو بلکل نہیں ملا ہم نہ اکلیش یادو سماجوادی سے ملا نہ بھوجین سوا سے ملا نہ انسی پی سے ملا کوئی پارٹی سے ہم مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا صرف ہمارے اوٹ لے رہے ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہیں اپنے انجوائے کرتے ہیں اپنی محلیں تیار کر رہے ہیں نہیں نہیں سوت میں بھی ہوگا اور جو ہے سیڑم سے بھی ہو سکتا ہے جوورگی چھتاپور کہاں کہاں سے ہم پورا سروے کر کے انشاءاللہ ہم تو چار پانچ چہرہ کریں گے گلورگاں میں سینئر کانگریس لیڈر جناب اکبال احمد سنی فروض صاحب کو میں آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین میں جو شمولت اختیار کیے ہیں میں اپنی جانب سے اور پوری میری ام آئیم کی ڈیم کی جانب سے انہیں دل کی امیر غیرہ سے کبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے خوم و ملت کو دیکھتے ہوئے آج جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے پورے گلورگاں شہر میں نہیں پورے انڈیا میں اس کو دیکھتے ہوئے جو ایک عظم انہوں نے اٹھایا ہے جو 6 اکٹوبر کو جناب ایلیا سیڑ باغوان صاحب کے ساتھ میں ہیدر آباد جا کر دالوس سلام میں نخیب ملت بیرشتر اساد الدین عویشتی صاحب سے ملاخت کر کر جو ڈیسیزن انہوں لے کر گلورگاں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گفٹ ایلیا سیڑ نے ہمیں دیا ہے انہ کی جو سینیریٹی ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے ہمیں بہت خود سیکھنے کو ملے گا اور ایک بات جو کینڈیڈ ہارے ہیں اس پر جو بات تمام میڈیا والے جو سوال کر رہے تھے اس کا جواب میں اس طریقے سے دوں گا ہم تمام کینڈیڈ ہارتے نہیں یا تو ہم جیتے ہیں یا تو سیکھتے ہیں اس الیکشن سے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن لڑنا الیکشن ایمانداری سے کانگریس نہیں کی جس طریقے سے بتایا پوری بوکسنگ آپ کی میڈیا کے ذریعے ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا آنے والے دنوں میں جو ڈسٹک پرسیڈنٹ اکبال صاحب جو بنے ہیں ان کے نترت میں ان کے چھتر چھایا میں گلبرگا شہر میں نہیں پورے ڈسٹک میں ایک ایسی باڈی بنائی جائے گی جس میں تمام جتنے بھی ایرے کے نوجوان لوگ جو آج یہاں پر جڑے ہیں وہ بھی ایک ازم لے کر اٹھے ہیں جتنے بھی آپ کے کانٹیک میں جو لوگ ہیں انہیں بلائیں ہمیں ہم سے جو ڈنے کی کوشش کریں آنے والے وقت میں گلبرگا نو سے بھی کانگریس والوں کی پیروں کی نیچے سے زمین نکلنے والی ہے اتنے لیڈر آ کر ہمیں ہمیں جو ڈنے والے ہیں اتنے لوگوں سے ہماری بات ہو چکی ہے میں نورت کی کینڈیڈٹ جناب الیاسیر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے لئے ایک شیئر کہتا ہوں نہیں تیرا نشیمن خضر سلطانی کی گمج پر تو شاہین ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آپ کا عظم آپ کا جو محیم آپ لے کر نکلے ہیں جو ہماری قوم جو پریشان ہے اس کو لے کر جو آپ نکلے ہیں انشاءاللہ میں اللہ ربولیس سے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے جائز تمانہ کو خبول کرے اور ایک بات چر رہی تھی کہ امائی امانے سے بی جی پی جی جائے گی ایسے کتنی مثالیں دوں میرے صدر لائن لگاتے ہیں ایسے مثالوں کی آپ کے راہول گندی کیسے ہار گئے آپ کے کھرگیا آپ کے پپا یہاں سے کیسے ہار گئے تو مسلمانوں کو اوٹ کانگریس آپ کی باپ کی جاگر نہیں مسلمانوں کو اوٹ اپنے اختیدار کے اوپر اپنی جماعت کو کھڑی کرنے کے اوپر جس کو چاہے اس کو اوٹ دے سکتا ہے جو مسلمانوں کو اوٹ بینک سمجھ کر آپ مسلمانوں کو ہر بار نیچا دکھا کر ہر بار مسلمانوں کو دبا کر آپ اپنے اپنی خوم کے اپنی لوگ کو جو اوپر اٹھانے کا جو کام آپ کر رہے تھے اب اس کی دکانہ بند کر دیجئے یہ اے بی سی ڈی اب آپ کی نہیں چلنے والی مسلمان جاگ چکا ہے مسلمان بات شہر ہو چکا ہے